اسلام علیکم ناظرین جہادوں قتال کی سیریز میں آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی دومت الجندل کی جہادی مہم کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین امبار اور اینل تمر میں دشمن کو عبرتناک شکست دینے کے بعد سیدنا خالد بن ولی دومت الجندل کی طرف بڑھے دومت الجندل اینل تمر سے تین سو میل دور جنوب مغرب میں اس راستے پر واقع تھا جو حیرہ اور عراق کی طرف جاتا ہے سیدنا رسول کریم کو اپنی زندگی میں ایک بار اطلاع ملی تھی کہ دومت الجندل میں دشمنوں کی ایک بڑی فوج جمع ہو رہی ہے یہاں عقیدر نامی شخص کو کیسر کی طرف سے دومت الجندل کا حاکم مقرر کیا گیا ہے یہ ایک عربی سردار تھا سیدنا رسول کریم نے نو حجری ماہ شوال میں اس کے مقابلے میں سیدنا خالد بن ولید کو روانہ فرمایا تھا سیدنا خالد اسے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور یہ مسلمان ہو گیا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دومت الجندل کے لوگوں پر حاکم مقرر فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گیا سیدنا بکر صدیق نے اس کی طرف گیارہ لشکروں میں سے جس لشکر کو روانہ کیا تھا وہ سیدنا عیاز بن غنم کا لشکر تھا لیکن سیدنا عیاز دومت الجندل کو فتح نہ کر سکے یہاں تک کہ اس مہم میں ایک سال گزر گیا اب جب سیدنا خالد بن ولید اینال تمر سے فارغ ہوئے تو انہیں سیدنا عیاز بن غنم کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ ان کی مدد چاہتے ہیں پیغام ملتے ہی سیدنا خالد نے دومت الجندل کا رخ کیا انہوں نے تین سو میل کا سفر دس دن سے بھی کم مدت میں تیع کیا اور دومت الجندل پہنچ گئے یہاں بہت سے قبائل ان کے مقابلے کے لئے جمع ہو چکے تھے حقیدر چونکہ پہلے ہی سیدنا خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں سے واقف تھا اس لئے اس نے دوسرے قبائل کو صلح کا مشورہ دیا انہوں نے انکار کیا تو یہ ان سے الگ ہو کر نکل بھاگا سیدنا خالد کو اس کے فرار ہونے کی اطلاع ملی تو اس کے پیچھے ایک دستہ روانہ فرمایا مجہدین اسے گرفتار کر لائے چونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا اور باغی بھی تھا اس لئے اسے قتل کر دیا گیا تاکہ یہ دوبارہ فتنہ نہ پھیلا سکے اب سیدنا خالد بن ولید نے صف بندی کی دشمن فوج کی سپاہ سالاری اب جودی نامی سردار کے ہاتھ میں تھی اس نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ سیدنا خالد کے لشکر کی طرف بڑھا تو دوسرا سیدنا عیاز بن غنم کی طرف دونوں طرف سے زبردست لڑائی کی گئی لیکن جہاں اللہ کی نصرت شامل ہو وہاں کسی اور کی ڈال کہاں کل سکتی ہے چنانچہ بالاخر کفار کو شکست ہوئی وہ دم دبا کر بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کیا اب ان بھاگے ہوئوں کی کوشش یہ تھی کہ قلعے میں گھس کر پناہ لے لی جائے لیکن قلعے میں اتنے بہت سے لوگ سما نہیں سکتے تھے اس لئے بیشمار باہر رہ گئے جتنے لوگ قلعے میں سما سکے انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا باہر رہ جانے والے موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اب سیدنا خالد بن ولید نے قلعے پر حملہ کیا ایک بار پھر ان سے جنگ ہوئی آخر قلعے کا سردار جودی بھی مارا گیا اور قلعہ فتح ہو گیا سیدنا خالد بن ولید بھی دومت و جندل ہی میں تھے کہ عراق کے عرب قبائل نے ان کی غیر موجودگی میں بغاوت کر دی شکست کھائے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے سیدنا کاکہ اگرچہ وہاں موجود تھے لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی اسی لیے اس تھوڑی سی فوج سے انہوں نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور سیدنا خالد بن ولید کا انتظار کرنے لگے سیدنا خالد اطلاع ملتے ہی ان کی طرف روانہ ہوئے ہیرہ پہنچ کر انہوں نے بغاوت کرنے والوں کے خلاف سیدنا کاکہ کو فوج دے کر بھیجا اس جنگ میں ایرانی سردار روزمہر اور روزیہ مارے گئے بغاوت کی آگ بھڑکانے میں کے دونوں پیش پیش تھے یہ جنگ حسید کے مقام پر لڑی گئی اس مقام سے بھاگ کر ایرانی خنافس کے مقام پر جمع ہوئے اسلامی لشکر اس طرف بڑھا تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اب یہ لوگ ایک اور مقام پر جمع ہوئے اس جگہ کا سردار حزیل تھا اسلامی فوج نے ان سب پر شاب خون مارا لاشوں کے امبار لگ گئے یہ سارا فتنہ بپا کرنے والے لوگ دراصل بنو تغلب کے تھے یہی لوگ دوسروں کو جنگ پر ابھار رہے تھے اس لئے سیدنا خالد بن بلید نے انہیں سبق سکھانے کا پک کا ارادہ کر لیا انہوں نے سیدنا کاکا اور ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دو الگ الگ فوجیں دے کر مختلف راستوں سے بنو تغلب کی طرف روانہ کیا اور دونوں کو حملے کا وقت بتایا پھر خود بھی روانہ ہوئے اس طرح بنو تغلب پر ایک ہی وقت میں اچانک تین طرف سے حملہ ہوا اس اچانک حملے سے وہ ایک دوسرے کو خبر بھی نہ دے سکے یوں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور صدیقی لشکر سیدنا خالد بن بلید کی قیادت میں اللہ کے فضل سے عظیم و شان فتح حاصل کر گیا ان تمام مہمات سے فارغ ہو کر سیدنا خالد بن بلید نے قراز کا رخ کیا یہ رومیوں کا علاقہ تھا رومیوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو ان کے غصے کی حد نہ رہی کیونکہ وہ ایرانیوں کا حال پورے خطے میں دیکھ چکے تھے ایرانیوں کے بعد اب ان کی باری تھی اس لیے وہ بہت پیچھو تاب کھا رہے تھے ان کی کیا حالت ہوئی اس بارے میں جاننے کے لیے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے اللہ نے کے بعد